اسلام علیکم ایک دو پھر سے اپنے سائے پیار ریویورز کو اپنے دستے کو ویلکم کرتے ہیں اس وقت جی مینی جو ریپریجریٹر ہے اس کا ہمارے پاس کافی ڈیمانڈ آتی ہے ہمیں لوگ کال کرتے ہیں جی ایسا کوئی فریج آپ کے پاس ہے جو ہم گاڑی میں رکھ سکے یا ایسا کوئی فریج آپ کے پاس ہے کہ کہیں پہ بھی اگر ہم جائیں تو ہم ساتھ لے جائیں تو اس کا جو جواب ہے وہ ہماری تو بیسکلی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جو بھی آئٹم ڈیمانڈ کریں ہم آپ کو وہ ڈھون کے دے آپ کو وہ نکال کے دے لیکن اس وقت جو جی پاس کا مینی ریپریجریٹر ہے بیسکلی مینی ریپریجریٹر اب بہت کام آتا ہے جی آر ایف تریسٹھ زیرو باون سکس تری زیرو فائف ٹو یہ موڈل نمبر ہے بے شک اس کے اوپر ہم اس کو دو سیکنڈ کے لیے رکھ رہے ہیں آپ اس کو بیسکلی اس کا سکرین شاٹ لے کے بعد میں ہمیں بھی بتا سکتے ہیں مارگیٹ میں بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جی پاس کا ایک اپنا ہر آئٹم کے اوپر ان کا اپنا ایک سلوگن درج ہوتا ہے تو اس کے اوپر جن کا سلوگن ہے وہ یہ ہے جی ایک ان کیپ اٹ فریش آل ویس تو اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ گاڑی میں اس کو رکھیں آپ کہیں پہ بھی اس کو ساتھ لے جائیں چھوٹی سی اگر آپ کے پاس کوئی بیٹری ہے یا گاڑی کی بیٹری سا آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چلا سکتے ہیں گھر پہ بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ مینی ریپریجریٹر ہے دس لیٹر کی اس کی کپسٹی ہے ایسی ڈی سی دونوں آپ اس کو چلا سکتے ہیں ڈیریکٹ بیجی پہ بھی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بیٹری کو بھی چلانا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں کار انڈ ہوم یوز دونوں اس کے اندر ہے ایزی کلیننگ ہے سیمی کنڈکٹر ہے ڈیریکٹ کولنگ ہے ٹھیک ہے جی آہ ایزی تو کیری ہے آرام سے آپ اس کو بیک کی طرح لے کے جا سکتے ہیں اور آہ اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے جو پرڈکٹ فیچر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کیپیسٹی کی دیس لیٹر ہے اور اگر آپ اس کی شارٹ کینز کی بات کریں جو چھوٹے باٹلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تقریباً آہ اس جو تین سو تیس ایمل والے ہوتے ہیں شارٹ کینز آہ وہ آ جاتے ہیں یا بڑے جو ہائی کینز ہوتے ہیں وہ تقریباً چودہ اس کے اندر آ جاتے ہیں کوانٹیٹی کے واضح سے ہم بات کریں ریپریجرائٹنگ سسٹم بڑا بہترین ہے سیمی کنڈکٹر ہے ڈیریکٹ کولنگ ہے ایڈجسٹیبل اور شیلپ ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں واپس لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آہ جو اس کیا وہ ہے شیلپ اینڈ ہولڈر ان در دور آہ کولنگ ٹیمپریچر اس کا آہ وہ ہے بیلو انوائرمنٹ ٹیمپریچر سترہ تک اس کو آپ لے کے آ سکتے ہیں کولنگ پاور اس کی جسٹ پچپن وارٹ ہے بیلی بک ڈی سی وولٹ ایج بارہ وولٹ اس کو پر آپ چلا سکتے ہیں فیفٹی سکسٹی ایج زیڈ اس کا وہ ہے ٹریپل ڈی پاس ڈاٹ کام کے اوپا بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ آہ پیشنگ ٹریپ کے اوپا بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں کیمپنگ کے لیے بھی آپ اس کو اس لے کے جا سکتے ہیں یا باقی بھی آپ کا کوئی چھوٹا موٹر ٹریپ ہے تو اس کے اوپر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جی پاس کا جی آر ایف تریسٹھ زیرو باون جو اٹھتیس ہزار روپے کے سکر ڈسپیکو پر اویلیبل ہے اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں یہاں آہ سے اور اس کو آپ اپنے گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی آ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں Thank you